امید ہے کہ آپ سب دوست خرید سے ہوں گے ابھی آپ دوستوں کے ساتھ میں ایک بریکنگ نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ بریکنگ نیوز ہے دو ہزار چوبیس میں ہونے والے امتحانات میں پاسی فارمولا کے حوالے سے یہ بات اب واضح ہوگی ہے کہ بچے جو ہیں ان کو پاس ہونے کے لیے کتنے مارکس لینے ہوں گے اور پریٹیکل اور تھیری میں الگ الگ پیپر کا پاس کرنا ہوگا تو آپ خود بھی بورڈز کی اوفیشیکل ویب سائیڈ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں اور میں وہ ساری نیٹیل بھی آپ کو دکھاؤں گا اور تفصیل کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لازمی لائک کریں تاکہ آپ دوستوں کو لیٹیسٹ نیوز اور ویڈیوز ملتی رہیں تو آل پنجاب بورڈز نے دو ہزار چوبیس میں ہونے والے امتحانات میں فیل حال ابھی تینتیس فیصد ہی پاسنگ مارکس رکھے ہیں ابھی آپ کو میں دکھاتا بھی ہوں آپ خود بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ سے اور تھیری اور پریکٹیکل کا جو پیپر ہے وہ الگ الگ پاس کرنا ہوگا یعنی تھیری کو الگ پاس کرنا ہو اور پریکٹیکل کا جو حصہ اس کو الگ سے پاس کرنا ہوگا اور دو ہزار چوبیس میں نائنٹھ ٹینٹھ فسٹ ہیئر اور سیکنڈ ہیئر کے جو بچے ہوں گے ان کو پاس ہونے کے لیے تینتیس فیصد ہی مارکس لینے ہوں گے یہ بات واضح ہوگی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے لاہور بورڈ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے دیکھا ہے وہاں لکھا ہوا ہے اور وہ تمام صورتی حال آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر بھی کرتا ہوں اور کتنے مارکس پر کونسا گریڈ ملے گا یہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں تو ایک تو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دو ہزار چوبیس میں ہونے والے امتحانات جو ہیں بچوں کو پاس کرنے کے لیے تینتیس فیصد مارکس ہی لینے ہوں گے اور تھیری اور پریٹیکل کا جو بیپر ہے اس کو الگ الگ پاس کرنا ہوگا ابھی وہ ساری ڈیٹیل آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تو آپ لاہور بورڈ کی ویب سائٹ پر جا کر بورڈز کے نیو قوانین خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ 24 نمبر کو اگر آپ دیکھیں گے تو امیدوار کو پاس کرنے کے لیے ہر ہے جو سبجیکٹ ہے اس میں 33 فیصد مارکس جو ہوں گے وہ حاصل کرنے ہوں گے تو یہ 24 نمبر پر لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اگر 25 رولز پر جائیں تو پریکٹیکل اتھیری امتحان میں الگ الگ یعنی دونوں کو پریکٹیکل کو الگ سے پاس کرنا ہوگا اور تھیری کو الگ سے پاس کرنا ہوگا تو یہ تو بات آپ کنفرم ہوگی ہے کہ دو ہزار چوبیس کے قوانین 33 فیصد مارکس جو ہوں گے وہ پاس کرنے کے لیے لینے ہوں گے ابھی جو گریڈنگ کی حوالے سے سسٹم ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں اور بورڈز کے قوانین نمبر 26 پر جائیں تو یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ کتنے نمبر پر کون سا گریڈ دیا جائے گا اے پلاس اے بی سی ڈی ای آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مارکس کے حساب سے کون سا گریڈ جو ہوگا وہ دیا جائے گا کہ 9 اور 10 کلاس کے جو مارکس ہیں یہ ملا کر جو بچوں کو گریڈنگ دی جائے گی وہ 9 اور 10 کے جب نمبر ایک ساتھ آئیں گے تو پھر بچوں کو اس حساب سے اس کا گریڈ دیا جائے گا تو یہ آپ خود بھی لاہور بورڈ گی ویب سائٹ پر جا کر جو ہیں رولز وہ دیکھ سکتے ہیں کہ نئے قوانین جو ہیں یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں آپ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لازمی لائک کریں تاکہ آپ دوستوں کو لیٹسٹ ویڈیوز اور انفرمیشن ملتی رہے